مدخو و نسلی علیہ رسولی کریم عزد حقیم الامت مجدد ملت عزد مولانا شاہ شرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ایک کتاب آدھا و معاشرت سے پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالی مجھے عمل والا بنا دے ہم سب عمل والے ہو جائیں ارشاد فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اتنا لکھ پڑ گئے اور سوال کرنے کا سلیقہ نہ آیا کیا خواب کتابیں پڑھیں بس ویسے ہی توتے کی طرح رٹیو ہی ہوں گی اگر سمجھ کر پڑھتے تو اس طرح بے حجی سے سوال نہ کرتے مجھ کو تمہارے اس عنوان سے سخت تکلیف بھی آخر تم لوگ ایسے بے فکریں کیوں ہو کہ بدو سوچے سمجھیں اور بدت بدو فکر کیے ہوئے جو چاہتے ہو زبان سے نکال دیتے ہو جب تمہاری یہ حالت ہے تو آوام سے بیچارے کس شمار میں ہیں کس شمار میں ہیں فرمایا کہ افسوس یہ ہے کہ خواست کو بھی ترقی دین کی فکر نہیں بس جو تعلیم میں مشہور ہے وہ اسی پر کانے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں کہ ہر وقت قال اللہ و قال الرسول ہی میں رہتا ہوں کوئی ان سے پوچھے کہ آخر شریعت میں معاملات اور معاشرت کی تعلیم کس لیے دی گئی ہے اصلاح اخلاق کا احتمام کیوں نہیں کرتے کہ یہ دین نہیں ہے کیا اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم پیدا ہوگی آخر تقوی کی تقوی کی جز یعنی معاملات اور معاشرت پر تم کیوں عمل نہیں کرتے یہ مسائل فقہہ نے کس کے لیے بیان کیے ہیں فرمایا کہ افسوس یہ ہے کہ خواست کو بھی ترقی دین کی فکر نہیں ترقی دین کی فکر نہیں بس جو تعلیم میں مشہور ہے وہ اسی پر کانے ہے کافی سمجھتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں کہ ہر وقت قال اللہ قال الرسول ہی میں رہتا ہوں کوئی ان سے پوچھے کہ آخر شریعت میں معاملات اور معاشرت کی تعلیم کس لیے دی گئی ہے اصلاح اخلاق کا احتمام کیوں نہیں کرتے کہ یہ دین نہیں ہے کیا اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم پیدا ہوگی آخر تقوی کی جز یعنی معاملات اور معاشرت پر تم کیوں عمل نہیں کرتے یہ مسائل فقہہ نے کس کے لیے بیان کیے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحیی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجلے خلفہ میں تھے انیس سو پچاسی میں دار علم قرنگی میں افتتا تھا بخاری شریف کا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحیی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان تھا جو ہمیں پتے کے ڈاکٹر تھے حضرت مفتی عاظم مفتی رفی عثمانی صاحب اور حضرت شیخ الاسلام مام مفتی محمد تقید عثمانی صاحب دامت برکات ہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بابا مفتی عاظم مفتی شخیص صاحب رحمت اللہ علیہ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمیں بیعت کر لیں ہمارے بابا ہمیں بیعت کرتے ہی نہیں تھے ایک بار رات کو حضرت مفتی عاظم مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکات نے فرمایا کہ ایک رات میں بابا کو دبا رہا تھا تو میں نے بابا سے عرص کیا کہ ہم دونوں بھائی آپ سے اتنا عرص کرتے ہیں آپ ہمیں بیعت کیوں نہیں کرتے تو بابا نے فرمایا کہ یہ بیعت جو ہے بہت بڑا کام ہے اور اس باب بیٹے کا تعلق ہے رات دن ساتھ ہیں تو بہت سی چیزوں میں مشکلات ہو جاتی ہیں لیکن آج میں آپ دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بیعت ہونا ہے تو ڈاکٹر عبدالحیسہ پر انطلالے سے بیعت ہو جائیں ایک تو وہ اللہ والے ہیں بہت بڑے ہیں دوسرے جب ان کا آپ تقویٰ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتابیں پڑھنا اور چیز ہے تقویٰ اور چیز ہیں تو دونوں بھائی بیعت ہو گئے حضرت ڈاکٹر عبدالحیسہ پر انطلالے سے یہاں تک کہ حضرت مفتی مفتی آزر مفتی شفیصہ پر انطلالے نے وسیعت فرمائی کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحیسہ پر انطلالے سے مشورہ کیا کریں داراللوم کے معاملات میں دی تو مشورے ہوتے تھے ایسے زبانی بات نہیں اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں جن کو مزہ آتا ہے مشورے لینے میں تو ایک بار دونوں بھائی نے حضرت مفتی آزم دعویل پر قادم نے فرمایا کہ ہم دونوں بھائی کسی بات میں مشورہ کر رہے تھے آخر میں ہم نے کہا یہ خالص تعلیم کا معاملہ ہے اس لئے اس میں مشورے کی کوئی بات نہیں ہے یہ کام اس طرح ہونا چاہیے داراللوم میں ڈاکٹر عبدالحیی صاحب رحمت اللہ علی پیر کو آتے تھے نازمہ بات سے بیان کے لیے اتنا دور وہ زمانے میں چھڑکیں بھی کیا تھیں حضرت آئے نہیں ایک پیر کو دوسرے پیر کو بھی نہیں آئے تیسرے پیر کو ہمیں لگا کوئی خطرہ ہے ہم وہاں گئے جا کے عرض کیا تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علی نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے مشورہ نہیں کیا تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف کر دیں وہ تو علم کے معاملات تھے تو فرمایا کیا ہوا مشورہ تو کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے دونوں بھائیوں نے آج جھڑ کے معافی مانگی اور داراللم قرنگی لیا ہے یہ ہے مٹنا یہ ہے عظمت کے مینارے یہ ہے اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا تو ڈاکٹر عبدالحیی صاحب رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے انم العامال بن نیاد جو حدیث پاک ہے فرمایا یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ جب تک آپ پڑھ رہے ہوں اور پڑھنے کے بعد بھی اس کا استحضار رہے کہ میری نیت کیا ہے ہر وقت اس کی فکر رہے اور فرمایا کہ آج کا لگر کوئی حدیث پاک بیان کرتا ہے فوراں سامنے بول دیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے فرمایا نہیں یہ حدیث پاکہ معاملہ ہے جب حدیث کا نام آئے نا کیا مزہ آیا آج جب حدیث کا نام آئے نا فوراں گردن جھکا دیا کروں خاموش رہو اس کے بعد دوبارہ تحقیق کروں پھر اس کے بعد عدب سے آؤ کہ یہ حدیث پاک اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے لیکن جیسے ہی حدیث پاک کا نام آئے گردن جھکا لو قرآن پاک کا نام آئے گردن جھکا لو فوراں مت کہہ دو کچھ بھی اور کیا فرمایا بتائیں تقویٰ کی بہت زیادہ نصیت فرمائی گناہ چھوڑنا اللہ والوں کا سایہ سر پر رکھنا بہت زیادہ آپ عزت محمد مفتی تقیف عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامد برکا تم سے بیت کا کہیں فرمائیں گے کہ بھائی میں اتنا مصروف ہوں میں اس کا حق دہ نہیں کر سکتا آپ کسی اور سے بیت ہو جائیں لیکن ہر بیان میں یہ ملے گا کہ اللہ والوں کے سر پر اللہ والوں کا سایہ رکھو ہر بیان میں تقریبا تقریبا ڈر کے مارے بول رہا ہوں کہیں دعویٰ نہ ہو جائے لیکن تقریبا ہر بیان میں اس کا کیا فرمائے آپ سنیئے آپ فرمائے کہ تقویٰ کا فکر نہ کرنا اس سے علم کی دولت اور نور آپ کو نہیں ملے گا آئے اور مزا آئے گا فرمائے یہ ایسے ہی ہے جیسے تحارت کر لی اور وضو کر لیا اور نماز نہ پڑی یا بغیر تحارت بغیر وضو کے نماز کیسے ہوگی بغیر تحارت بغیر وضو کے نماز کیسے ہوگی فرمائے اسی طرح جو تقوی اختیار نہیں کرتے تو اس کے بغیر دل میں علم کا نور کہاں سے آ جائے گا جب عمل نہیں ہے تو علم کا نور کہاں سے آ جائے گا نہیں جب نوری دل میں ممبر پر کیا برسائیں گے تو عجیب و غریب ان اللہ کے پیاروں کی نصیت حضرت مجدد فرما رہے ہیں کہ آج کل یہ حالت ہے کتابیں بھی ختم مدرس بھی ہو گئے مگر آج تک یہ خبر نہیں کا راستہ کیا ہے لوگ زوایت میں مبتلا ہیں یعنی غیر مقصود چیزوں میں مقاصد کو چھوڑے ہوئے ہیں یعنی کہ تقوی جو فرض ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں جو اصل چیز تقوی ہے غیبت کر رہے ہیں حسد جس پر پرسو شام کو بیان ہوا تھا کہ مٹھائی والے مٹھائی والے پر حسد کرے گا ڈاکٹر پر حسد نہیں کرے گا بات سمجھ رہے ہیں کہ مٹھائی والا مٹھائی والے پر حسد کرے گا ڈاکٹر پر حسد نہیں کرے گا کتنا کما گیا انجینئر انجینئر پر حسد کرے گا ٹھیکے دار پر حسد نہیں کرے گا فرمایا کہ مولوی مولوی پر حسد کرے گا دوسرے پر حسد نہیں کرے گا اس لئے نہ کرانے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں فرمایا کہ سنیے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رضیلہ جاتے رہیں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں تعایت کی توفیق ہو جائیں غفلت عن اللہ جاتی رہے اور توجہ الاللہ پیدا ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے جو بشتی زیور کا ساتھوں اجسا پڑھ لیں اور اگر وہ بڑی کتاب ہے خریدنا نہیں ہے ابھی کوئی ہے تو شارٹ گٹ نصرہ یہ ہے کہ اصلاح اخلاق ہم پڑھ لیں جس جس نے پڑھی میرے دوست شاگرد بھی ہیں علماء بھی ہیں طلبہ تو جب میں ساتھوں اصلاح کا کہتا ہوں تو کئی یہ کہتے ہیں کئی بچیوں کے خط بھی آئے کہ شیخ ہمارے خط کے جواب میں تم نے لکھا کہ بیشتی زیور کا ساتھوں اصلاح پڑھو بات یہ ہے کہ ہم ساتھوں اصلاح پڑھ چکے ہیں جب ہم مدرسے میں تھے جب ہم عالم بن رہے تھے ہم جب طالبات تھیں تو ہم نے بیشتی زیور کا ساتھوں اصلاح پڑھ لیا دوبارہ کیوں پڑھیں تو میں شیخ الرب بلاجم عارف باللہ عزت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رہنطلالے کی بات عرض کر دیتا ہوں لکھ دیتا ہوں سامنے بیٹھے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے پڑھا اب آپ صلات و توبہ پڑھ کر عمل کی نیت سے پڑھئے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا بھی کتاب پڑھ کر کہتا ہے ارے یہ گناہ میرے اندر اللہ اکبر یہ گناہ میرے اندر اب یہ سفید دارے اپنے دل میں ہی دل میں تو ابھی تبہ کر سکتا ہے نا اب نہیں اب یہ سفید داری آگئی دیانات کرتا ہے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں شرم نہیں آتی کہ عمل نہیں ہے دوسرے کو حقیل سمجھ رہا ہے اور غیبت کر رہا ہے مزاک اڑا رہا ہے تو یہ فائدہ ہوگا پھر صلات و توبہ پڑھ کر اصلاح اخلاق یا بیشتی دلر کا ساتھوہ اصلاح عمل کی نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں جو کمی ہے میں عمل کروں گا اخلاق حمیدہ جو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھتی جائے اور غفلت سے ہٹتا جائے اور اخلاق حمیدہ لے لے اخلاق رضی اللہ چھوڑ دیں اخلاق حمیدہ کی لسٹ لکھی دی ہے اصلاح اخلاق میں چھپ کر آگئی ہے جس کو چاہیے لے آگے خاندان میں دینا ہے تو بھی لے وہ دوستوں کو پتا ہوگا کہ ابھی استاق کتنا ہے استاق زیادہ ہوتا ہے دس دس پندرہ پندرہ بھی دے دیتے ہیں الحمدللہ تو اس نے اخلاق حمیدہ کون سے ہیں الحمدللہ ٹک کر دی باقی جو بچگے سے حاصل کرنا ہے اخلاق رضی اللہ یہ جھوٹ سے بچ گئے ماشاءاللہ غیبت سے بچ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ دل میں دو بندے خیالات آ رہے ہیں اس کی تو فکر ہی نہیں کی اے میں دوسروں گفتیر کو مجھ رہا ہوں حسد میں جل رہا ہوں کینا میرے دل میں ماباب سے میں لڑتا ہوں بیوی کو میں ستاتا ہوں غصے کا میں غلام ہوں آج بھی ایک دوست کا فون آیا کسی دوسرے شہر سے رات کو دوسرے شہر سے فون آیا ماشاءاللہ وہاں کے بڑے عالم ہیں اس فکیر سے تعلق رکھتے ہیں کہا شیخ میں بہت بیچے ہیں نو آج میں بہت پریشان ہوں کیا ہوا کہا میں نے جب سے تم نے منع کیا ہے بچوں کو مارنے کا تو الحمدلہ میں نے جب سے نہیں مارا اور مار پٹائی کا طوفان جو میرے مدرسے سے ہمارے مدرسے سے چھپا وہ مار پٹائی کا طوفان چار صفوں پر ہے وہ میں دیتا ہوں دوستوں کو اور حضرت والا کا وعظ حضرت والا کا یہ وعظ ہوا تھا وہاں پر موجود تھا میرے خیال میں بارہ یا تیرہ کاری صاحبان تھے کہ کاری صاحب نے بچے کو تھپڑ مارا تھا پانچ اگلیاں بن گئی تھی یہ نشان تو حضرت نے سب کو بلا کر یہ بیان فرمایا وہ بیان سننے جیسا ہے پڑھنے جیسا ہے یہ سننے جیسا ہے حضرت کتنے ناراض ہوئے کتنے حضرت ناراض ہوئے پھر فرمایا کہ مدرسے میں ہر پندرہ بیس دن کے بعد یہ بیان لگایا کرو اس میں حضرت نے فرمایا کہ اسکول کے اندر چڑیا گھر گھمایا جاتا ہے سمندر کے ساحل پر لے جاتے ہیں جومیٹری باکس دیتے ہیں چوکلٹ دیتے ہیں ربر پنسل دیتے ہیں اور ہسی مزا اور کبھی ریڈ ڈے کبھی وائٹ ڈے کبھی یلو ڈے کبھی کیا کبھی موسیقی کبھی کیا اور فرمایا کہ آپ کے مارنے کی وجہ سے ایک بچہ بھی مدرسے سے نکل کر انگریزی سکول میں گیا تو دوزخ میں جانے کے لیے یہ ایک کام کافی ہے ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے رات کو مولانا سے میں نے کہا کام وجہ اتنا خصہ آ رہا تھا کہ ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھنی رہے تو میں نے بچے کو مارا میں نے کہا کاری صاحب ہدایت میرے آپ کے ہاتھ میں مولانا سن تو کہا نہیں میں نے کہا ان کے گھر کا اپنے حال دیکھا ٹی وی وہاں کیبل وہاں موسیقی وہاں ویڈیو گیم وہاں کارٹون وہاں غیر شرح تقریبات میں وہاں جانا گھر کے اندر رات راکھ پت ویڈیو گیم اور فلم میں چل رہی ہیں اگر ان کے ماں باپ کو حافظ ہی بنانا ہے تو ان مسئبتوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے ایک فیشن ہو گیا ہے کہ حافظ بن جائے مارا بیٹا آگے کا یاد کرتے جاؤ پیچھے کے بولتے جاؤ میں نے کہا بھائی مولانا ابھی بھی دو فون آئے ہوئے ہیں یا دو میسیج آئے ہوئے ہیں میں نے کہا آپ کو کہا تھا اہلاج غزب پڑھو اہلاج غزب میں آخری صفحہ ہے اس پر حضرت والا نے لکھا ہے کہ اس کو اتنا پڑھیں کہ غصے کے وقت یاد آ جائے میں نے کہا آپ خود بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا یہ کتنا بڑا جرم کیا آپ مدرسے کے موتمے میں جب آپ نے یہ کام کیا تو دوسرے کیا کام کریں گے اور یہ بچہ اور غصے میں تو مارنا ہی نہیں ہے حضرت سے کسی نے کہا حضرت مرگا بنا سکتے ہیں کہا مرگا بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بھیجا ہے انسان بنانے کے لئے آپ ان کو جانور بنا رہا مرگا بنا دیا آپ نے اور غصہ پیرا بچوں پر پورا نکال دیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1985 میں اسی دیان میں فرمایا تھا کہ اگر اور باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور بھی تفسیریں بعد میں رس کروں گا لیکن فرمایا کہ اور باتیں یہ سمجھ میں نہیں آتی تو صرف تھوڑی دیر کیلئے اتنا سمجھ لو میرا بچہ ہے یہ اپنے بچے کو آپ ایسا ماریں گے امانتیں آپ کے پاس اور آج کل دن بہ دن دن بہ دن چمک دمک بڑھتی جا رہی ہے حافظ بنا دیتے ہیں لیکن چمک دمک ایسی ہے ان کو پھر دنیا میں بوسریٹ دیتے ہیں قطر میں میرے خلیفہ ہیں داراللوم دیوبن کے اسوششن ہے وہاں پر اس کے صدر ہیں الحمدللہ اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں داراللوم ندوہ کے اسوششن کی صدر ہیں اس فقیر سے کہ خلیفہ ہیں میرے اجازت یافتہ ہیں اور وہاں کچھ باتیں غلط ہو رہی تھی الحمدللہ نے ریزائن دے دیا ہے تو مہارنہ صاحب نے مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ شیخ وہ میرے یہاں ایک بچہ فارغ ہوا حافظ ہو گیا مجھے پندرہ دن کے بعد پتا چلا کہ والد صاحب نے انگریزی اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ داخل کرایا اس کا فرمایا بھئی میرا تو دھماک کام گیا میں نے اٹھا کر فون کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا آپ نے جب اولاد کو دوزک میں ڈالنا تھا تو حافظ کیوں بنایا بتاو حافظ بنانے کی وجہ کیا یہ بتاؤں کہ آپ کے دھندے پر قرآن پاک پڑھتا رہے اس لئے حافظ بنایا فرمایا ایسا میں ناراض ہوا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا داخل بھی کرایا تو لڑکیوں کے سکول میں کہا وہ فون پر دس دفعہ اس نے معافیاں مانگی اور دوسرے دن اس سکول سے نکال دیا آج بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے کہ کہاں داخل کرایا بچوں کو تو میں نے کہا بھئی یہ پڑھائی کے سٹینڈرڈ کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تو مسئلہ ہوگا اگر آپ نے اولاد کو نیک بنانا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ دیکھنا اللہ اسے کام کاروبار کی بھی کیسے لیتے ہیں میں جانتا ہوں حافظ بنے عالم بنے تخصص کیا اور ایک دو گھنٹے پڑھا رہے ہیں کاروبار کو دیکھ رہے ہیں ان کے چچا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم در رہتے ہیں کہ انہوں نے تو انگریزی اتنی پڑھی نہیں ہے یہ کیا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کام کو سنبھالیں گے یہ کیا فیکٹری کو دیکھیں گے کہا الحمدللہ آگے نکلتے جا رہے ہیں اللہ کے کرم سے وجہ تقویٰ کی نکل تقویٰ پر عمل کی فکر اللہ صاحب آگے تو مدد آتی ہے نا بھئی تو ابھی اولانا کے دو میسے جائے میں میں نے پڑھے نہیں میں نے کہا آپ مجھے اطلاع کریں یہ پڑھ کر مار پٹائی کا طوفان آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ یہ اپنے مدرسے میں اسیس کو ختم کرو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اچانک چلے جاتے تھے جہاں مار پٹائی کا پتا چلا سلام کر کے اب آپ جائیں آپ کو تین موقع دیئے اب آپ جائیں ہمارے یا نہیں کریں ہدایت آپ کے آت میں نہیں آپ کا کام ہے والد کو بلاؤ بڑے بھائی کو بلاؤ اپنا دست لکھ کر کاپی میں ان سے دستخط کراؤ اگر وہ غلط دستخط کرتے ہیں جالی تو آپ کا کیا فرق پڑتا ہے آپ ان کو پھر بلاؤ جب ان کی ریزلٹ صحیح نہیں آرہے بون آتا ہے اسکولوں میں پیرنس ڈیو ہوتا ہے یا اگر بلائے جائے اب باتو جھوڑو احمد پہنچ جاتی ہے اور یہاں دست دفعہ بلاؤ دیکھو کتنی دفعہ آتے ہیں ایک بار مشکل سے آئیں گے اور جب ان کو ہاں واقعی فلم نہیں دیکھنا چاہیے واقعی گانے سننا بھی نہیں ہے واقعی یہ تو صحیح پڑی نہیں رہا ہے تو پھر دوبارہ آئے مدرسے سے میرا مختلف مدارس میں لمداللہ بیان ہوتا ہے سفر میں بھی مدارس میں بیان ہوتا ہے تو آئے سیدھا ٹوپی پھیکی گھر میں تخنا چھپایا اور اس کے بعد ریڈیو گیمبر بیٹھ گئے کارٹون پر بیٹھ گئے فلموں پر بیٹھ گئے چلو بیٹے چلو شادی ہے مہندی ہے مائیوں ہے سہرہ بندی ہے بچہ حافظ کیا بنے گا وین میں آتے ہیں جاتے ہیں تالیاں مزاگ راستے میں سکوٹر والے کو تنگ موٹر سائی والے کو تنگ پیدل والے کو ہوئے 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 اب کان سے حافظ بنیں گے بھائی پیارے شیخ فرماتے تھے کہ میں نسیت کرتا ہوں چاہے حس کا ہو مدرسہ چاہے کتب کا ہو تم تھوڑا وقت ان کو تربیت کا ضرور دو چاہے پانچ منٹ دو اپنے درسگاہ میں میں نہیں کہتا بیس منٹ دو حضرت فرماتے ہیں پانچ سات منٹ دے دو آپ دن میں ایک انجیشن بچے کیلئے پانچ سات منٹ کی کافی ہے کھڑے ہوگے بیٹا پشاب نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا بغیر بھلے وہ آب آلے گئے بہت ہی چھوٹے ہیں بغیر وضو کے بیٹا دیکھو قرآن پاک نہیں ہاتھ نہیں لگانا دیکھو اب حافظ بنو گے آپ کو یہ انام ملے گا یہ انام ملے گا اور یہ کھیل یہ کھیل کھیل سکتے ہیں یہ نہیں کھیل سکتے ہیں اب پورا برس بار 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 کارٹون حرام ٹی وی حرام کل ایک خاتون نے بتایا ان کی بچی چھاڑے تین سال کی ہوگی میرے خیال میں نا میرے من سے تو جاری بات ہے نہیں آ سکتی فون بے بتا سکتی ہے اپنے نانی کے پاس گئی اور خوشی ہو کے نعرے مار لیتی آکر میں نے ٹی وی نہیں دیکھا میں نے ٹی وی نہیں دیکھا وجہ بچپن سے کان میں سنتی بھی آ رہی ہے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اللہ کے کرم سے بعض لوگ شیخ کو بھی چکر دیتے ہیں الحمدللہ شیخ ٹی وی نکال دیا توڑ دیا گھر سے ماشاءاللہ لیپ ٹاپ میں تین سو روپے کارٹ لگا خدا کی قسم گھر میں ٹی وی نہیں ہے قسم جھوٹی کہاں لیپ ٹاپ ہے اس میں فلمیں چلتی ہیں یہ نہیں ہے بچوں کے حوالے کر دیا چناب ویڈیو گیم کو اب وہ کیا پڑھیں گے کب سوئیں گے کب آلات ہوں گے اور جب قرآن پاک پڑھنے آئیں گے تو ویڈیو گیم گھوم رہی ہوگی کہ اب جلدی گھر پہنچوں یہ کیا قرآن پاک سارا دن پڑھنا پڑھتا ہے گھر پہنچ کر بس ویڈیو گیم جو ہے ہم نے کھول لینا ہے اور وہ دیکھنا ہے اب جلدی جان چھوٹے مدرسے سے تو پہنچیں دماغ تو دل تو وہاں لگا ہوا ہے جسم یہاں پڑھیں کیا پڑھیں گے کیا بڑی تعداد دیکھو آپ قرآن پاک پڑھاتے ہیں تراویوں میں یادی نہیں ہے کہاں سے پڑھائیں گے پڑھاتے ہیں تو ایک ایک دن بس بس غلطیوں سے زیادہ غلطیاں آ جاتی ہیں ہر رکعت میں چار چار پانچ پانچ غلطیاں وجہ یا داڑی منڈا رہے ہیں پیارے شیخ نے فرمایا کہ داڑی منڈے کے پیچھے فرز نماز ہو جائے گی تراویہ نہیں ہوں گی اب وہ اس کے پیچھے تراویہ نہیں پڑھنی ہے جناب شابان میں یا رجب میں داڑی رکھ لیتے ہیں پھر منڈوازی حضرت نے فرمایا جائز نہیں ہوں جب تک کہ پوری شرعی داڑی نہ آ جائے لیکن وہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ویڈیو گیم فلم میں حضرت ڈاکٹر عبدالحیی صاحب رہنطلال نے فرمایا کہ وضو اور نماز کے وضو اور طارت کے بغیر نماز کیسے ہوگی تو فرمایا تقویٰ کے بغیر علم کی دولت کیسے ملے گی جیسے حضرت مجدد فرماتے ہیں شریعت اور اخلاقیات کی عمل ہم نہیں کریں گے تو کیا دوسری قوم اس کے لئے پیدا ہوگی فرمایا کہ حق دعالہ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے سنیے حق دعالہ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے اسو صحیح کر لیے یہی راستہ ہے کہ اخلاق رضیلہ جاتے رہیں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں اطاعت کی توفیق ہو جائیں غفلت عن اللہ جاتی رہیں اور توجہ الاللہ پیدا ہو جائیں مختصر الفاظ سے سمجھئے راستہ صرف ایک ہی ہے کہ محبت اور اطاعت کے ساتھ احکام شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو بجس اس کے کوئی راستہ نہیں بجس اس کے کوئی راستہ نہیں اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا اس میں ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمت اللہ نے انیس سے پچاسی میں دار علم قرآنگی میں بیان کیا تھا ساتھ یہ بھی کیا تھا فرمایا کہ قرآن پاک حدیث پاک پڑھنے کے لئے صرف نہیں ہے عمل کرنے کے لئے ہے جب تو فرمایا ایک عادت ایسی بری ہے کہ حدیث پاک سن کر فوراں کہنے یہ غلط ہے فرمایا جہاں حدیث شریف کا نام آئے اپنی گردن جھکا لو اپنے آپ کو عادی سے پیش کرو اس کے بعد تحقیقات دوبارہ کرو پھر اس کو محبت سے بتاؤ کہ یہ حدیث پاک غلط ہے لیکن جہاں قرآن پاک حدیث پاک کی بات آئے اپنے آپ کی گردن جھکا دو یعنی کہ اعتاعت کی فکر کرو یہ نہیں ہے کہ حضرت والا کا جملہ سنیں میرا تو دل جو ہے میں احساجیب ہو گیا تھا اس وقت یہ بات حضرت والا کی سن کر فرمایا کہ پہلے وقت میں دھول بجائے جاتا تھا جائز نہیں ہے لوگ جمع ہوتے تھے تو ان کو حکومت کا قانون بتایا جاتا تھا کہ حکومت میں نیا یہ قانون آیا ہے بنگی کنسر بجاتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں بنگی کہتے ہیں کہ مجھے کمشنر نے بتایا کہ یہ نیا قانون آیا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے چلوے تو بنگی ہے ہم تیری بات نہیں مانتے کہہ سکتا ہے اب جو حضرت نے کہا میں حضرت کے نام سے نہیں کہہ رہا میں ہم نکل کر رہا ہوں لیکن سوچو اتنا بڑا اللہ والا شیخ الرب والا جمع جملہ کیا کہہ رہا ہے روتے بھے فرمایا کہ اس بنگی نے بھی دین کی بات سنا دیئے اب آپ مجھے مت دیکھو یہ دیکھو احکامات کس کے ہیں باتیں کس کی ہیں جملہ کیا فرمایا میں تو اپنے نام سے کہہ رہا ہوں یہ فرمایا دیکھو باتیں کس کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور حوالہ کس کا دیا جا رہا ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شخص علی تھانوی صاحب رہنطلالے کا حوالہ دیا جا رہا ہے ہمیں صرف نام کا حضرت نے فرمایا کہ حافظ ظالم تھوڑی بننا ہے فرمایا کہ جب تک دل کی صفائی قلب یہاں فرمایا جب تک قلب کی صفائی نہیں ہوگی تو معلم سے فائدہ نہیں ملے گا بیانات کر لوگے تقریریں کر لوگے ممبر مل جائے گا اللہ نہیں ملیں گے نہیں جب چوٹی چوٹی دل پر کھائی تو دردے دل دکھاؤں کیا نہیں جب کیفو مستی دل میں تو گنگناؤں کیا فرمایا کچھا کباب ہے اس نے پساوہ کیمہ گول ٹکیا تیسوات لونگ الائچی نمک میرچ دھنیا ایسا منع کرنا ہے منع کیا ہے بزرگونے کی عادت لفو ہے پھر نماز میں بھی اس طرح کرنے لگیں گے سریزر سے کباب نکالا کچھا کھایا اے تو 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 کر لیا یہی کباب اگر گرم گرم تیل میں تل جائے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آنا کباب اس کی خوشبوئی بتا دے گی کہ کباب کلا جا رہا ہے جو کھایا گا مست ہو جائے گا فرمایا ماشاءاللہ داڑی ہے الحمدللہ موچیں صاف ہیں تخنا کھلا ہوا ہے نمازیں بھی ہیں ماشاءاللہ پڑھنا پڑھانا بھی ہے فرمایا یہ ہم تکچے کباب اس لئے ہمارے باتوں میں اثر نہیں اس لئے لوگ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہم اگر اللہ اپنے راستے بھی دکھائیں گے اپنی ذات بھی عطا فرمائیں گے مجاہدے کیا ہیں اللہ معلوس رحمت اللہ علی مفتی بغداد فرماتے ہیں یہ میں بات میں بتاتا ہوں حضرت شاہ بردک صاحب رحمت اللہ علی کے پاس مہمان آئے تو فرمایا بھئی چاہے لاؤ ایک مہمان نے چاہے پھل کر کہ حضرت وہ معافی چاہتے ہیں چینی نہیں ہے اس میں ورہے بھائی قادم یہاں ہو بھئی چینی لاؤں کہ حضرت معافی چاہتے ہیں چینی اس میں ڈلیوی ہے ملانا بھول گیا فرمایا چمچ لاؤں پھر چمچ لاؤں کر پیا گا اب کیسے ہے کہ حضرت مزا آگیا اسے چاہے ہیں ماشاءاللہ فرمایا کہ اگر یہ چینی ہم پر سے مٹاتے اس تیل کا چمچہ شاہیے کھٹ کھٹ کی آواز شاہیے جب یہ چمچہ چینی کے سر پر لگا چینی چلا یا ہے مر گئی مر گئی کیا کر رہے ہو تو چمچہ کہے گا چھپو جا تیرا مزا بات میں آگا جب تک تو ملے گی نہیں فرمایا جب چینی مل گئی تو مجھے بتاؤ چینی ہے کہاں چینی کہاں ہے کہا چینی تو ختم وہ تو چائے کے ساتھ مل گئی پھر کہا پینے سے تو پتہ چل رہا ہے فرمایا نفس مٹ جائے تو نفس کب مٹے گا پیار سے چومنے سے نہیں گاڑی میں ڈینٹ لگتا ہے حضرت نے بڑھتا نہیں ہمیں فرمایا تھا کہ گاڑی میں ڈینٹ لگتا ہے تو چومنے سے نکلتا ہے یا تھوڑے سے نکلتا ہے پتاخی آواز بھی آتی ہے نا فرمایا نفس کا ڈینٹ بھی ایسے ہی نکلے گا نفس کا ڈینٹ نفس کا ڈینٹ شیخ کی ڈانٹ سے نکلے گا ایسے نہیں نکلے گا شیخ کی ڈانٹ سے نکلے گا اور حضرت ڈاکٹر عبدالحیی صاحب رہنطلال نے فرمایا کہ قرآن پاک حدیث پاک کے بعد جب اے طلبہ آپ عدب کرو گئے نا تو سارا دین آپ کے دل میں آ جائے گا فرمایا عدب روشنائی کا عدب ہے حضرت تھانوی رہنطلال نے فرماتے تھے کہ اگر میں زمین پر کوئی ٹکڑا پڑا دیکھتا ہوں کاغذ کا لکھائی کچھ نہیں ہے ٹکڑا کاغذ کا میں فوراں جا کے پکڑ لیتا ہوں فوراں جا کے اس کو لے لیتا ہوں یہ علم میں استعمال ہوتا ہے اس پر کسی کا پیر نہ آ جائے فرمایا روشنائی کا عدب ہے کلم کا عدب ہے ٹکڑے کا عدب ہے کتابوں کا عدب ہے قرآن پاک میں تفسیر نہ آئے فرمایا بہت سے لوگ کہہ دیں کیا عدب کی ضرورت ہے فرمایا یہ محروم رہتے ہیں یہ اے خدا جوہیم توفیقی عدب بے عدب محروم مندس فضل رب اے اللہ عدب کی توفیق عطا فرما کیونکہ بے عدب آپ کے فضل سے محروم رہتے ہیں حضرت کل بھی بات سنائی تھی حضرت فرماتے ہیں دل میں آئے دوبارہ سناؤ کیونکہ اللہ کے لئے بیان کرو لوگوں کے لئے بیان مت کرو کہ آج پھر یہ بات کیوں سناؤں خود کو فائدہ ہوتا ہے حضرت محروم خلیل احمد سارن پوری رہنطلال ہے حضرت گنگوی رہنطلال ہے کے خلیفہ جن کے لئے حضرت گنگوی رہنطلالے فرماتے تھے کہ میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عطا کیا حضرت محروم خلیل احمد سارن پوری رہنطلالے نے دو شاگردوں کو ایک یہ ستون ایک یہ ستون سے بان دیا وہ طالب علم چلایا ہے اے مولانا دوسرے مدر سے نہیں ہے کیا ہم آپ کے مدر سے کوئی طلاق دیتے ہیں کھولی آپ ہمیں حضرت مولانا خلیل احمد سارن پوری رہنطلالے کو بڑا غم ہوا قریب آئے کھول دیا آقا بیٹا ماف کر دیا آہاں ماف کر دیا دوسرے طالب علم کے پاس آئے کہ آپ کو کھولوں رونے لگے طالب علم وہ ہاتھ جوڑ لیے کہ حضرت آپ میرے سب استاذ نہیں میرے شیخ بھی ہیں ہم تو آپ کے آپ پر بھگ گئے ہیں ماباب کے بعد آپ سے زیادہ محسن کون ہے آپ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے آپ کی مرضی مارڈ ڈالنا یا زندہ رکھیں اور یہ ڈاکٹر حضرت مولانا خلیل احمد سارن پوری رہنطلالے رو رہے ہیں اور رسی کھول رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں قیامت تک عزت عطا فرمائیں گے اس طالب علم کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نام کیا زندہ ہے مر گیا کچھ بتا نہیں اس طالب علم کو بچہ بچہ جانتا ہے بچہ بچہ جانتا تھا اور بچہ بچہ جانے گا یہ طالب علم نکلے حضرت مولانا زکریہ صاحب رہنطلالے شیخ الحدیث آج کہتے ہیں عدد کی کیا ضرورت ہے اپنے استاذ کا عقیبت مزاک اڑانا ان کے چلنے کا انداز مل کر ہس رہے ہیں ان کی عقیبت ان کے بولنے کا انداز ان کے کچھ پر ہسنا ان کے پیٹ پر ہسنا ان کے چلنے پر ہسنا کسی میں لگے ہوئے علم کہاں سے آئے گا اگر کسی نے عدب کے لئے استاذ کے جوتے اٹھائے ایک دوسرے میں جیسے ہی گزرے گا جوتے اٹھا رہا ہے نمبر زیادہ ملیں گے چمچہ استاذ کا اور بددو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہی سب اس طرح مزاک اڑا رہے ہیں ان کو مزاک اڑانے دو آخر میں فائدہ آپ کو ہی ہوگا اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی باتیں انشاءاللہ یہ بھی ابھی چل رہا ہے باقی چند سفے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ارز کروں گا آخری بات ارز کر رہا ہوں آج کی مختصر افعاد سے سمجھیے راستہ صرف ایک ہی ہے کہ محبت و عطاق کے ساتھ احکام شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو بجس اس کے کوئی راستہ نہیں فرمایا کہ عزت تھانیر انطلال نے فرمایا کہ اہل علم کی یہ حالت ہے کہ کسی کی کتاب لے لی تو اس کے واپس دینے کا نام جانتے ہی نہیں کتاب دینے والا اگر کفیر المشاغل ہے یعنی زیادہ مصروف ہے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھ سے کتاب کس میں مانگی تھی بس مہینے بھر کے بعد وہ سمجھ لیتا ہے کہ کتاب چوری ہو گئی اور لینے والا بے فکر ہو گیا کہ وہ تو مانگتا ہی نہیں اب گویا وہ ان کی ملک ہو گئی یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ ہمارے حضرت نے ایک بار ناراض ہو کے فرمایا تھا ایک صاحب نے میرے سامنے حضرت والا سے عرض کیا کہ جو کتاب دے بے اکوف جملہ غور میرے سامنے کی بات ہے جو کتاب دے بے اکوف اور جو واپس کرے مہا بے اکوف بات سمجھ رہے نا کہ یعنی کہ امانت میں خیانت کرے تو اقل مند ہے جو واپس کرے مہا بے اکوف اوہو حضرت والا ایسے ناراض ہوئے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ارے ظالم تو لوگوں کو امانت میں خیانت کا مشورہ دیتا ہے جو امانت کو امانت سمجھ کے واپس کر لیا تو اس کو بے اکوف کہہ رہا ہے تو شریعت کا مزاق اڑا رہا ہے اوہو تھر 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 حضرت آپ کو پتا ہے جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ ناراض کی تو حضرت کے پاس تھی ہی نہیں پیاری پیار شفقتی شفقت دین کے معاملے میں تو جناب برطانیہ میں ایک نے صرف اتنا کہہ دیا ٹائی وائی لگی ہوئی تھی مو ٹیڑا کر کے کہا حضرت میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسا ہے بڑا رئیس بڑا مالدار عجامت ہو گئی حضرت نے فرمایا ابے بوچڑ دین کے اندر خیال چلتا ہے وہی میں خیال چلتا ہے جہاں سارے دنیا کی اقلیں ختم ہوتی ہیں جو اب تک آ چکی جو موجود ہے جو آئیں گی وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے اور تو نالائک تو کہتا ہے میرے خیال میں اس طرح ہے اس کے بعد پھر وہ بول نہیں سکے بھائی صاحب حضرت کچھ نہیں فرماتے تھے مسجد قبہ کی سیڑھیاں سے چڑھ رہتے ہیں تو دائیں طرف دیوار کے پاس مرد حضرت عورتیں یہ سب فوٹوگرافی کر رہتے ہیں دن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے چہرہ لال ہو گیا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو اور کام کے ہوئے کوئی حضرت کے جاننے والے نہیں تھے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ جھگڑا ہو جاتا ہے ڈانٹ کے فرمایا کہ ارے کیوں اپنا بخ خراب کرتے ہو یہاں لوگ گناہ ماف کرانے آتے ہیں اور تم یہاں گناہ لینے آئے ہو تم ایسا بھاگے ہیں جیسے ریس ہو یا لوٹا پرٹ جیسے ہوتی ہے نا ایسا بھاگے ہیں وہ حضرت سے برداشت نہیں ہوتا تھا ہم آ کر حضرت سے کہیں حضرت یہ گناہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو فرماتے تھے مایوسی کی کیا بات ہے ناراض نہیں ہوتے تھے مایوسی کی کیا بات ہے زنا بدفعلی کا شراب کا کوئی کہے مایوسی کی کیا بات ہے چلو اٹھو توبہ کرو دو نفل پڑھو اللہ سے نیا رشتہ اللہ سے قائم کرو وہ روٹیں سو بار منانا ہوگا دوسری طرف حضرت کے خلیفہ آئیں کہ حضرت بھارا لوگ میرے پاس امانتیں رکھواتے ہیں جب مجھے کوئی ضرورت پڑھتی ہے ذاتی تو میں اس لفافے سے پیسے لے لیتا ہوں اس پر لکھ لیتا ہوں اور حضرت نامے میں الگ لکھتا ہوں کہ یہ پیسے مجھے واپس کرنے ہیں پھر جب پیسے آتے ہیں تو میں رکھ لیتا ہوں آپریشن ہو گیا فرمایا کہ وہ پیسے آپ کے پاس امانت ہیں معاملات میں گڑھ بڑھ کیسے کیا آپ نے میر صاحب حضرت میر صاحب کو بلاؤ حضرت میر صاحب اور میں اس کی خلافت کینسل کرو امانت میں خیامت کرتا ہے ظالم مالی معاملات اور اس کو بھی فکر بھی نہیں اس بات کی اور بڑے فقر سے مجھے بتا رہا ہے حضرت تھانویر رحمت اللہ کے پاس ان کے خلیفہ آئے ساتھ میں ایک بچہ تھا آئیے آئیے بیٹھئے کتنے ٹکٹ لیے ٹرین کے کعزت ڈیڑھ کیوں کعزت ایک میرا آدھا اس کا بچہ ہیں بھئے عمر کیا ہے کعزت سترہ سال پندرہ سال یہ اتنا کچھ پندرہ سال یہ شاید نام پتا نہیں کتنے برس بتا ہے پندرہ لیکن لگتا چھوٹا ہے اس لئے میں نے آدھا ٹکٹ لیا کمزور ہے دبلہ پتلا ہے قد چھوٹا ہے اس لئے میں نے آدھا ٹکٹ لیا فرمایا منشی یہاں ہو ان کے خلافت نامے کو منسوخ کر دو جب یہ دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے چنٹکے کے لئے دین کیا پھیلائے گا یہ ہمارا خلیبہ کیسے ہوگا اور اپنا مزاج دیکھیں کہ حضرت تھانوی رہنطلال ہے میں پاکستان کے اسٹیشن کے نام لوں گا اس لئے گھبرانا نہیں کہ یہ انڈیا کی بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے پاکستان کی مجھے وہاں کے اسٹیشن کا نہیں پتا سامان تلوا رہتے ہیں حضرت مجدد رہنطلال ہے وہ تیٹی ہندو باقتا وہ آیا کہا بولوی جی اسلام علیکم سلام بھی کرتے ہیں تو علیکم سلام تو نہیں برمایا جی والیکم کیا علیکم ٹھیک ہے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہا وہ میرے پاس وزن زیادہ ہے اس لئے میں تلوا رہا ہوں کہ زیادت وزن کے پیسے دے دوں آج تو ہمارے دوست زیادہ ہیں مرید زیادہ ہیں بھئی ائرپورٹ پر چلو ساتھ میں بیس کلو وزن زیادہ ہیں ہچ پر جا رہا ہوں میں وہاں پر ہر چیز میں نے لے لی ہے وہ اس کو ختم کروا کر دوں مینیجر کی کیا طاقت ہے کہ ختم کر رہے وہ کہا ہے ایرلائن کا مالک ہے کیا تو امریکہ واپس جا رہے ہیں سامان زیادہ ہیں کیونکہ بار بار امریکہ سے کوئی آتا نہیں ہے فلانہ انٹیلیجنس فلانہ گسٹم فلانہ سیویل ایفشن آوات آتھارٹی وہ جناب وہ چلے جا رہے ہیں بہرحال تو فرمایا کہ میں وہ وزن زیاد کے پیشے مولویز آپ میرا دستخط کیا ہوا پرچہ چلتا ہے آپ پرچہ اپنے پاس رکھیں اہدرابات تک اب میں یہاں کے نام لوں گا اہدرابات تک میرا پرچہ چلے گا فکر نہ کریں فرمایا مجھے اس سے آگے جانا ہے کہ سکھت تک بھی تو میرا پرچہ چلے گا فرمایا بھائی مجھ سے اور اس سے آگے جانا ہے کہ ملتان تک نہ تو ملتان تک بھی میرا پرچہ چلے گا کہ ارے میاں اس سے آگے جانا ہے کہ لاہور لاہور تک میرا پرچہ چلے گا آپ حکم کرو میں سب لکھ دیتا ہوں فرمایا اس سے آگے بھی مجھے جانا ہے کہ آگے لاہور سے آگے تو کوئی اسٹیشن نہیں ہے آپ کونسے اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک اسٹیشن اور بھی ہے وہاں کسی کا پرچہ نہیں چلتا وہ ہے آخرت کا اسٹیشن ہندو پیر میں آ کر بیٹھ گیا کہ مولانا اگر سب مولوی تمہارے جیسے ہو جائے سب مسلمان تو ہندوستان تو پہلے ہی مسلمان ہو جائے گا یہ ایک طرف اسی خلافت کینسل ہو رہی ہے اور دوسری طرف حضرت والا ویٹنگ روم میں اندھیرے میں بیٹھیں ایک سکھ آیا اسٹیشن ماسٹر کہ مولوی جی آپ کے لئے لالٹینڈ آیا ہوں میں نے سنایا کہ بھر جگہ آپ دین کا کام بھی کرتے ہیں تو یہ روشنی آگئی آپ اس کو آخری بات بتا کر پھر ختم یہ آپ کے لئے روشنی لائے ہوں تو حضرت مجدد نے فرمایا یہ لالٹین آپ کی ذاتی ہے کہ نہیں مولوی جی سرکار ہی ہے تو آپ کو سرکار نے مسافروں کے لئے دیئے یہ کہ نہیں میرے دفتر میں کام کے لئے کابل میرے لئے جائز کیسے ہوگی میں اندھیرے میں بیٹھا ہوں آپ یہ لے جائے میں کام آج نہیں کروں گا اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آج کی مجلس کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی بالکل دعا کرتے ہیں طلبہ اکرام کو پیر منگل بت تین دن ہمارے مدرسے کے طلبہ جو ہیں باقی کیونکہ طلبہ دور سے آتے ہیں اس لئے ان کو دن کی قید نہیں ہوتی ہمارے اشرف المدارس جو ہمارا ہے اس کے طلبہ کے لئے پیر منگل بت کو حضرت والے کتابیں برابر میں غرفت و سالکین ہیں وہ انشاءاللہ دی جائیں گی اثر کے بعد اللہ ہم سلیلہ سیدنا سل اللہ علیہ وسلم